السلام علیکم میں ہوں یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل یاسر آٹو کار ڈیٹیل آج ہم آپ کو بتائیں گے سوزوکی کلٹس کی بریک کے بارے میں ہمارے پاس آج سوزوکی کلٹس دوزار چودہ مڈل آئی ہے جو بریک کے ساتھ ببلنگ کرتی ہے یعنی کہ آپ ایٹی پلاس یا ہنڈر پلاس یا پونٹی پہ جا رہے ہیں تو بریک پہ اوپر ہلکا سا پاؤں رکھیں گے تو آپ کی گاڑی بریک کے ساتھ ببلنگ کرتی ہے ابھی ہم نے یہ گاڑی کھولے اس کی ڈسکیں ابھی 50% ہیں مگر اس میں یہ فارٹ ہے کہ بریک کے ساتھ یہ تھوڑی سی ببلنگ کرتی ہے اور سٹرنگ کامتا ہے اور پیڈل میں بھی ببل فیل ہوتے ہیں جیسے جمپ سا ہوتا ہے تو ہم نے ڈسک پلٹیں بھی اس کی کھولی ہیں ابھی ڈسک پلٹیں اس کی بلپل جینون ہیں اور پہلی دفعہ یہ گاڑی آگے پلٹیں اس کی کھولی ہیں تو یہ دیکھیں اس پہ لائنیں آگئی ہیں ڈسک پیڈ اس کے تھوڑے سے ہلکے تھے شاید لوکل کمپنی کے تھے جس کے ویسے لائنیں اس میں آگئی ہیں اور اس میں تھوڑے سے ببل آگیا ہے اب یہ بتائیں گے کہ اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم خراد مشین یا لیت مشین سے کہتے ہیں وہاں سے ٹرننگ کرتے ہیں یہ دونوں سیٹ پلٹیں ٹرننگ ہوں گی اور اندر سے یہاں پہ جو میں نے ہاتھ رکھا اندر والی سیٹ سے یہاں پہ بھی یہ ٹرننگ ہوگی تو وہ لیت مشین کے اوپر جب فٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ اس کا ٹرہ پن یا اس میں جو ببل ہوتا ہے وہ اس کا کلیر کیا جاتا ہے اور اسی کا حل وہیں سے نکلاتا ہے یہ دیکھیں ڈسک کے ایک سیٹ کی کام زیادہ کہ اس میں یہ ایک سیٹ کی کام ہے لیکن یہ پھر بھی ایک سیٹ کی تیبن تھرٹی پرسنٹ ہے تھرٹی پرسنٹ ابھی ہیں اور یہ والی جو ہے نا یہ تیبن فورٹی یا فیفٹی پرسنٹ تک رونڈ بورڈ ہیں ابھی ڈسک پیڈ نا مگر جب بھی اس کا ڈسک پیڈ کا کوئی ایشو آتا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ آل ہوتا ہے کہ اس طرح بریک اپ پرابلمہ تھا اس کے ساتھ ہم جب ڈسک پیڈ کو ٹرننگ کرواتے ہیں نا تو اس کے ساتھ ہمیں اس کی ڈسک پیڈ چینج کرنی پڑتی ہے تو تو اس کے ساتھ ابھی ہم اخراد لیت مشین پہ آگئے ہیں تو یہ دیکھیں اس کو کس طرح اس کا ٹرنپن ختم کیا جاتا ہے اس طرح مشین کو پر باندھ کے اس کی ساری سیٹنگ مہین پہ کی جاتی ہے اس کی مکمل اس کی سیٹنگ یہاں پہ ہوگی اس کی بالکل لینڈ سیدھی رکھ کے اس کے بعد اس کو جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے اب اس پلیٹ کو مکمل اس کے ساتھ فٹ کر لیا اور ٹائٹ کر لیا ہے اب یہ مشین کو چلائیں گے اس کے ساتھ رننگ پہ لے کے آئیں گے اور پھر اس کی سیٹنگ اس کو ٹول لگائیں گے یہ چھوٹا سا اس کے ساتھ یہ والا بیلنس کرنے والا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ چھوٹی سی پتری جو لگائی ہے یہ اس کو بیلنس کرتی ہے اس کا لیول برابر کرتی ہے اس کے بعد اس کو یہ جو پتری چھوٹی سی اس کے ساتھ سیٹنگ کریں ہاتھ میں جو رکھی ہے یہ والی چھوٹی سے پتری ہے اس کے ساتھ اس کا بیلنس برابر کر کے اس کے بعد مشین کو چلایا جاتا ہے مشین کو چلانے کے بعد اس کو پھر ٹول لگانا پڑتا ہے اس کا ایک اظہار ہوتا ہے جسے ہم ٹول بھی کہتے ہیں وہ چھوٹا سا ہوتا ہے نوکدار ہوتا ہے وہ اس بریکٹ کے نیچے فٹ ہوتا ابھی وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں وہ کون سے والا ہے اس کے مکمل الائن سے دیکھرنے پڑتی ہے پہلے اس میں کوئی بھی ببل ٹڑاپن نہ ہو یہ والا اب اس کو ہم یہ والا لگائیں گے یہ ہے ٹول یہ والا ہوتا ہے یہ دونوں سیڈ پہ یہ کور کرتا ہے اس کے دو نوکدار اس کی وہ نوکدار یہ دیکھیں یہ دو ٹپیں ہوتی ہیں اس کو ٹول بھی کہتے ہیں ٹپیں بھی کہہ لیتے ہیں تو اس کو بلکہ صدا کر کے فلیٹ کے دونوں سیڈ سے اس کو گریننگ شروع کر دیں اس کی جسٹمنٹ کر کے اس کی سیٹنگ برابر کر کے اس کو پھر کریں گے اس کے ساتھ یہ ایسے فلیٹ کے اندر آ جائے گا اب دونوں سیڈ سے اس کی برابر سیٹنگ کریں گے دونوں سیڈ سے ایک ہی رہون پہ دونوں سیڈ پہ ٹرننگ ہو جائے یعنی کہ دونوں سیڈ پہ ٹول لگ جائے یہ اس طرح ہوتا ہے اس کی مزید سیڈنگ کر کے اس کا ٹیڑھا پن اس طرح اس کا ٹیڑھا پن ختم ہوگا جو اس میں ببل ہوتا ہے یا ٹیڑھا پن ہوتا ہے وہ اس سے ختم ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اس طرح کا ٹول لگے گا اور اس کا اس سے ٹیڑھا پن ختم ہوگا یہ بہت قریب کر کے میں ویڈیو دکھا رہا ہوں حالانکہ مشین چلے رہی ہے اتنا گریب آنا نہیں چاہیے تو آپ کو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ساری چیز ڈیٹیل یا نالج آپ تک پہنچ سکے جتنا کو ہمارے پاس ہے یا جو ہم ڈیلی ہم ورگ کرتے ہیں وہ آپ تک پہنچا سکیں یہ گاڑی ہے سزوکی کلٹس دوزار سولہ موڈل ہے شاید چودہ موڈل ہے تو اس کی فرس ٹیم ڈسپلیٹ یہ والی کھولی ہیں اس طرح کر کے یہ بلکل ان کو نیٹ کا لیا جاتا ہے بلکل پالش دنوں سیڈس ہو جاتی ہیں ادھر مشین ہے اس سیڈ پہ ہم زیادہ کیمرہ نزدیک لے کے نہیں جاتے کیونکہ ورگ کر رہا ہوتا ہے یہ اس کا پہ آتا ہے وہ ممبائل کے ساتھ ٹکرانے کا ڈار ہے تو اس سیڈ سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ بلکل کلیر یہاں سے اب اس سیڈ سے ٹول کمپلیٹ جب ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اندر والی سیڈ سے اس کو ٹول کریں گے یہ مکمل ٹول کر کے پلین کر کے اس کو پھر ہم پالش کرتے ہیں سوری ہم تو خیر مکینیکل کم کرتے ہیں مگر یہ اخراد والی مشین سے جو کام کر رہے ہوتے ہیں بھائی وہ اس کو کام کر رہے ہیں ہم تو فٹنگ کریں گے ہم مکینیک ہیں اس لیے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس میں نقص کیا ہوتا ہے اور کیسے کور ہوتا ہے یہ اب اس کو ہم کھول لیں گے یہاں سے کھولنے کے بعد یہ وہاں ریگمار ہے اس سے ہم اس کو پالش جو پر خردرہ پر یا تھوڑی اسی جو رگڑ کی لائنی ہوتی ہے نا وہ اسی ریگمار سے ختم کر دی جاتی ہیں بلکل پالش ہوتا ہے اچھا ڈسک پیڈ کو اس طرح ٹرننگ کرنے کا ڈسک پیڈ کو ٹرننگ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے اس طرح پلیٹ کو ٹرننگ کروا لیتے ہیں نا جب اس پر خراشیں لائنے ہوں گی پلیٹ یہ لویا بھی ہار ہو جاتا ہے اس طرح بلکل نرم ہو جاتا اور روڈ گریپ بہت ہی اچھی ہوتی ہے اب اس کا ہم اندر والی سیڈ سے ٹول لگا کے ٹرننگ کریں گے تو بات کا عضا تھا ٹرننگ روڈ گریپ کی اس کا یہ فیدہ ہے کہ روڈ گریپ آپ کی بہت ہی اچھی ہو جاتی ہے اور آپ کی گاڑی روڈ پر سکٹ نہیں کرتی اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور اکثر بریک سروس کیوں کرتے ہیں بریک سروس بھی اسی لیے کرتے ہیں کہ آپ کی ساری چیزیں ورک کریں اور گاڑی کی روڈ گریپ اس سے اچھی ہو جہاں پہ آپ بریک ماریں آپ کی گاڑی خدا نہ کرے کوئی اکسیڈنگ کا مسئلہ بنتا ہے یا کوئی امرجنسی بریک مارنے پڑتے تو آپ کی گاڑی روڈ پر رک جائے تو یہ بھی اندر والی سیڈ کی بھی کمپیلیڈ تقریباً ہو چکی ہے تو اس کے بعد ہم اس کو فٹنگ کے لیے لے جائیں گے شاپ پہ اور گاڑی میں فٹ کریں گے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں ویڈیو میں اس کے کافی سارے فائدے ہیں ایک تو آپ کو بریک پیڈل ٹائٹ رہتا ہے گریپ اچھے رہتی اور اب جب چاہے جہاں چاہے جس زاویہ پر چاہیں گاڑی کو روکنے کی کوشی کر سکتا ہے اس سے آسانی ہوتی ہے روکنے میں ہم اب آپ گاڑی کے پاس آگئے ہیں تو اس میں ایک چیز ہے کہ یہ اندر والا ٹول لگایا ہوگا ہے یہ نظر آ جہاں پر میرا ہاتھ ہے تو اندر والے جہاں پر میری فنگر ہے تو یہاں سے یہ جو چیز ہے نا گاڑی کے ساتھ پر یہ جہاں پر لڑکا ریمار لگا رہا ہے یہ جگہ جو ہے بلکل یہ بھی نیٹ ہونی چاہیے اگر اس پر یہ کاربن ہے تو یہ کاربن یا زنگ ہے یہ والا ختم ہونا چاہیے جہاں پر میں بتا رہا ہوں یہ جگہ ساری ختم ہونی چاہیے زنگ الودہ ہو تو اس سے اب بھی گاڑی میں بریک ببل یا ویبریشن آتی ہے جو آپ کو سٹیرنگ میں اور آپ کو بریک پیڈل میں فیل ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں کہ ڈسک پیڈ کے بارے میں ڈسک پیڈ میں ایم کے جپانی ڈالتا ہوں اس کے علاوہ میں کوئی ڈسک پیڈ اب کسی بھی گاڑی میں نہیں فٹ کرتا میرا اس پہ بہت زیادہ بروس ہے اور میں بہت کنفیڈنس کے ساتھ ہر گاڑی میں یہ فٹ کرتا ہوں مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے یہ سب سے کم پرائس میں لوکل ڈسک نہیں ہے اس کی کاپی بہت زیادہ آتی ہے مگر سب سے کم پرائس میں اچھی ڈسک جو ہوتی ہے اس کی سب سے کم پرائس میں یہ ڈسک بہت ہی اچھی ہے میں بہت زیادہ لائک کرتا ہوں اور میں ان بھائیوں سے مذہر چاہتا ہوں جو دوسری کمپنی والے ہوں گے جو کہتے ہوں گے کہ یہ ہماری ڈسک پیڈ کو برا سمجھتا ہے لیکن میں ذاتی طور پر یہ کہتا ہوں کہ میں اس ڈسک کو بہت لائک کرتا ہوں مجھے بہت پسند ہے اس میں مجھے آج تک شکایت نہیں آئی اور بالکل پرفیکٹ اس کی روڈ گریپ اچھی ہے اور آخر تک چلتی ہے اور آپ کی ڈسک پلیٹ کو ڈیمیج نہیں کرتی خراشیں اس پر نہیں پڑتی لائنیں نہیں آتی اور یہ بہت اچھی روڈ گریپ ہوتی ہے اس کی یہ ایم کے جو پنی ہے اور آج کا ریٹ ہمیں اس کا ملا چوبی سو روڈ گریپ آ ٹھیک ہے مگر کسی جگہ سے ہمیں چھبی سو روڈ گریپ آ بھی ریٹ ملے ہیں مگر آج اس کا ریٹ ہمیں آج کا ریٹ اس کا چوبی سو روڈ گریپ ملے ہیں تو ابھی ہم اس کڑی کو کمپلیٹ کر کے فٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم اس کی روڈ گریپ آہ ٹرائی کریں گے اور آپ سب سے درخواست کریں میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیتاکہ میں جو ویڈیو بناوں گا وہ آپ تک پہنچ سکے اب آپ لوگ سے اجازت چاہوں گا دعوں میں یاد رکھے گا بہت شکریہ اللہ حافظ